اسلام علیکم ناظرین اکرام ہمارے ذہن میں جب بھی مصر کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے احرام مصر کا خیال آتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مصر میں ایک چیز ایسی بھی تھی جس سے وہ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے یہاں تک کہ خدا کا درجہ دیتے تھے یہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ بلیان تھی آج کی ویڈیو میں ہم جانے گے کہ قدیم مصری ان بلیوں سے خوف کیوں کھاتے تھے اور جب یہ مر جاتی تھی تو ان پر کیسے قیامت ٹوٹ پڑتی تھی ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق دریافت ہونے والے یہ جانور تقریباً چار ہزار چار سو سال پرانے ہیں اور یہ قدیم مصری شہر سکارہ کی باقیات کے قریب دریافت ہوئے تھے اس کے علاوہ دیگر جانوروں کی باقیات ملی ہیں جن میں مگرمچ سانپ اور کئی پرندے بھی شامل ہیں اس قدیم علاقے میں ماہرین اثار قدیمہ کو مجموعی طور پر ساتھ نئے مقبریں ملے تھے جن میں بلیوں کی درجنوں ہنود چھدہ لاشیں تھی اس کے ساتھ ساتھ لکڑی کی بنی تقریباً ایک سو بلیاں بھی وہاں موجود ہیں جبکہ بلیوں کی دیوی باستت کے قریب بھی ایک کانسی کی بلی رکھی ہوئی تھی قدیم مصری مذہب میں بلی اور بھونڈروں کو انتہائی طاقتور مذہبی علامات سمجھا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ وہاں سے ایسی بلیاں بھی دریافت ہوئی ہیں جن کو بڑی عقیدت سے سجا کر ہنود کیا گیا تھا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قدیم مصری بلیوں سے اتنی عقیدت کیوں رکھتے تھے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مصری اپنے سے زیادہ بلیوں کی حفاظت کرتے تھے اور ہر وقت ان کے آگے کھانے کا ڈیر لگائے رکھتے تھے اور حیران کن طور پر یہ لگاؤ اتنا گہرا تھا کہ انسان تو بھوک سے بلک بلک کر مر جاتے لیکن ان بلیوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دی جاتی تھی تاریخ دانوں کے مطابق بلیاں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کے ساتھ قریب سے منسلک کی جاتی تھی یہاں تک کہ ویلی آف دی کنگ یا وادی الملوک کی ایک کندہ کاری میں یہ الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ تم ایک عظیم بلی ہو تم دیوتا کا ساتھی ہو اور الفاظ کی منصف ہو اور اقتدار اعلیٰ کی سربراہ ہو اور پاک دائرے کی گورنر ہو تم یقیناً ایک عظیم بلی ہو کہتے ہیں کہ زری معاشرے میں قدیم مصری باشندوں کو چوہوں اور سامپوں اور وہ جانور جو کہ غلے کے گداموں کے لیے خطرے کا باعث تھے سے شدید مسئلہ ہوتا تھا چونکہ قدیم مصریوں کو یہ اچھی طرح پتہ تھا کہ جنگلی بلیاں ان جانوروں کا شکار کرتی ہیں اس لیے وہ ان کے لیے کھانا اور مچھلیوں کے سر چھوڑ جاتے تاکہ وہ ان کے پاس روزانہ آیا کریں یہ چیز بلیوں کے لیے بہت موضوع ثابت ہوئی کیونکہ انسانوں کے پاس رہنے سے انہیں مفت کھانا بھی ملتا تھا اور اس طرح وہ دیگر بڑے گوشت اور جانداروں سے بھی محفوظ رہتی تھی اس طرح یہ باہمی رشتہ بڑھتا گیا اور بلیاں گوداموں سے نکل کر ان کے گھروں کے اندر بھی رہنے لگیں اور آخرکار انسانوں کے ساتھ گل مل گئیں اور اپنے بچے بھی ان کے گھروں کے اقب میں رہنے لگیں ملتا تھا جبکہ قدیم مصری ان بلیوں کے ساتھ مل کر شکار بھی کرتے تھے جبکہ بلی کو اپنے خواب میں دیکھنا اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ ان کی فصلوں کی پیداوار اچھی ہوگی باست نامی اس دیوی کا لوگ بہت زیادہ احترام کرتے اور اس کو پوجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ بلیوں کا حد سے زیادہ احترام کیا جاتا اثار قدیمہ سے ملنے والی دستاویز کے مطابق قدیم مصر میں بلی کا نام بھی رکھا جاتا تھا وہاں زیادہ تر بلیوں کو میو کہا جاتا تھا جو بلی کو پکارنے کے لیے قدیم مصری لفظ ہے ناظرین اگرامی صرف بلیاں ہی نہیں بلکہ قدیم مصری لوگ دریائے نیل کو بھی اپنا دیوتا سمجھتے تھے اور بقاعدہ طور پر اس کی پوجہ بھی کرتے تھے اس بارے میں ترہ ترہ کے افسانے گھر لیے گئے تھے جن میں سے ایک افسانہ تو یہ تھا کہ اس میں دیوی ہر سال ایک آنسو گراتی ہے جس کے سبب نیل میں حیرت انگیز تغیانی آ جاتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ افسانہ یا کہاوت بے معنی ہوتی چلی گئی اور بقول ان لوگوں کے زندگی کی ساری رونکیں اسی دریاء پر ہی منحصر تھی تغیانی کے زمانے میں وہ بہت خوف کھاتے تھے یہاں تک کہ جب دریاء پانی سے بر جاتا تو وہ نیل دیوتا کے عزاز میں تہوار مناتے اور دیوتا کے فیاضی کے جواب میں ایک دو شیزہ کو اس کی بینٹ چڑھاتے تھے دوستو واضح رہے کہ مصری باشیندے باد بانی کشتیوں کے ذریعے شمال سے جنوب کی طرف دریاء کے رخ پر سفر کرتے تھے اور دریاء کے ذریعے نقل و حمل کی سہولت کے سبب مصریوں نے فن تعمیر میں حیرت انگیز ترقی کی مرخین کی یہ رائے ہے اگر دریاء نیل نہ ہوتا تو شاید مصری فن تعمیر اتنی ترقی نہ کر پاتا کیونکہ یہ دریاء نیل ہی تھا جس کے ذریعے آسان نقل و حمل سے مصری باشیندے باری بر کم پتھر دور دراز کے علاقے سے لائے اور آلی شان عمارتیں بنا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا بڑی آبی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے قدیم لوگوں نے جہاز اور کشتیاں بنانے میں حیران کن حد تک مہارت حاصل کر لی تھی اور اسی کی بدلت یہ ملک اس قدر مالدار ہو گیا کہ انسانی تاریخ کا پہلا آلہ تمدن یہی سے شروع ہوا ایک دیوتا نے اپنی عزیزہ ایسس سے شادی کر لی تھی ایسس سے مراد زمین اور زمین کی ذرخیزی تھا وہ سورج دیوتا کو آمون کہتے تھے جو روزانہ مرتا تھا اور روزانہ ہی زندہ ہو جاتا تھا وہی تمام دیوتاؤں کا باپ تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسنگ ویڈیو نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ